ہلو فرینڈز امید کرتا ہوں آپ سب خیریہ سے ہوں گے صبح صبح دسمبر کی میٹھی میٹھی سردی کے ساتھ کرتے ہیں آج کا ویلوگ سٹارٹ آج میں جا رہا ہوں اپنے بیٹی کو اس کے سکول چھوڑنے چلتے ہیں اس کو سکول چھوڑ کے آتے ہیں اچھی آتے ہی پہلے ہم بانٹی لونے سے ملیں لونے دیکھیں دیکھتے ہی بھاگ گئی نگلی ہے مجھے یہاں سے ہم اٹھاتے ہیں اپنا ہیلمٹ بانٹی جو ہے اس کو بھوک لگی تھی پھر میں نے اس کو پہلے کھانا ڈالا ہے یہ دیکھیں یہ کھانا کھا رہا ہے بانٹی کو اگر کھانا ٹائم پر نہ دینا یہ پھر پرندو کو سنگ کرنے لگ رہا تھا اب یہ پرندو کو برا ڈسٹرب کر رہا تھا تو پھر میں نے اس کو پہلے کھانا دی ہے پھر ہم نے ہم نے ہم نے پیل لیا ہے اپنے دھنو نکالتے ہیں اپنے کب سے تیار ہیں اور میری بیٹی جو ہے بھی باہر نہیں آئی آپ ہی جلدی آجو باہر دیر ہو جائے گی آجو تو اس کو سکول چھوڑ دی ہے لیکن مجھے لگتا ہے میری دھنو جو ہے نا یہ پنچر ہو گئی ہے اس کو چل کے پہلے پنچر لگواتے ہیں یہ دیکھیں اس کو میں لے گیا ہوں پنچر والی شاپ پہ یہ بھائی آپ چیک کریں گے اس میں پنچر ہے یہ ہوا کام ہے شزادی کا سکول چھوڑنے کے بعد میں آ رہا تھا تو اس میں جو ہے نا مجھے ہوا کام فیل ہوئی ہے میں نے دیکھا ہے تو وہ وہ بلکل دمین سے جورا ہوا تھا ٹائر تو میرے خال میں پنچر ہی ہو گئی ہے ابھی پتہ چل دے کہ پنچر ہے یا ہمارے نکل گئی ہے یہ دیکھیں پنچر نکل آیا ہے بابل سپاگ رہا ہے اس پر پنچر لگانا سٹارٹ کر دی ہے ابھی یہ جو ہے نا تیار ہو جائے گی دوبارہ ہماری دنو یہ ریڈی جلو 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 پیر سے روڑ سپاگنے کے لیے تھے ہمارے کم چلتے ہیں سبجی مارکیب میں وہاں سے کچھ سبجیاں لینی ہے مہر آگیا ہوں جی منی سبجی مارکیب میں یہاں سے میں نے یہ سبجی مگر لینی ہے تو چلتے ہیں سبجی والی شاپ وہاں سے چل کے سبجی لیتے ہیں یہ ہمارے شاہر کی جو نا منی سبجی مارکیب ہے یہاں پر یہ دیکھیں ماشا اللہ بہت ساری شاپ سے اور ار طرح کی سبجی پرادہ سبجی پر ہی ہوتی ہے اجن تھوڑی سی سبزی تو دے دو مجھے ایک کلو گاجر دو کلو کھیرے یہ پندگو بھی کا پھول اور ایک پہو شملا میچ تھوڑے سے دے دنہ سلاد پتے بھی مولی بھی لے آو میٹھی لے گیا نا یار سلاد میں کھانی ہے آری بھی تو غراب کرے گی یہ چھوٹ چھوٹے ہیں نا پھر دو پھول کر دو یہ دو پھول سامنے نا جھگرا ہو رہا ہے دکان داروں کا بس میں صبح صبح یہ فائٹ شروع ہو گئی ہے یہ نا ہمارے شہر کی مین مارکیٹ تو نہیں ہے سبزی منی مارکیٹ تو یہاں سے تاری فریش سبزیاں دیلی کے ڈیلی آتی ہیں اور مجھے پرتی بھی نزدیک ہے پھر میں یہی سے آگے اپنی سبزی وغیرہ جوانل لیتا ہوں دیلی ویجز پہ سبزیاں وہ تو میں لے گیا تھا ہانڈی کے لیے جو سبزیاں چاہیے ہوتی ہیں پیاز ہو گئی جو باقی جیزیں جو دیلی جلتی ہیں لسن ہو گیا ادرہ کو گئیے میں لے گیا تھا ایک دو دن پہلے آگے نہیں کٹی جلنے جی ہماری سبزی کل گئی ہے اور بھائی جو ہے نا اپنے سے بنا رہے ہمارے جوار آج سبزیاں بہت مہنگی ہو گئی ہیں فروڈ سے بھی زیادہ مہنگی سبزی ہیں جلنے جی سبزی اٹھا لیا ہے میں نے اپنی سبزی لے لیا ہے پیاز لسن ٹماٹر کو تو آگ لگی ہے یار پاکی چیزوں کے ریٹ یہ بھی کچھ کاملے پرداش ہیں جو موسمی سبزی ہیں نا وہ اتنی مہنگی نہیں ہیں لیکن یہ جو سانڈی کے اندر کلتی ہیں نا وہ بہت مہنگی ہو گئی ہیں چلو جی اب چلتے ہیں گھر بچوں کا تھا آف بچے نا ابھی تک سو رہے ہیں دس بج گئی ہے یار دو کو میں نے جگا لیا اب چلتے ہیں صفوان کو جگاتے ہیں صفوان جو ہے نا ہمارے روم میں آگے سو گیا تھا لائٹ جلاتے ہیں اٹھ جاؤ بھئیہ ہیلو صفوان صاحب گوڈ مارننگ بھئیہ اٹھ جائیں آج یار آپ کا سکول سے آف تھا تو ابھی تک سو رہے ہو آپ ویسے تو جلدی جلدی صبح صبح اٹھ گئے ہوتے ہو ہیلو کر دو ہیلو کر دو گائے ہیلو فرینز کر دو چلو اٹھ جاؤ اب آئیس نہیں اوپن ہو رہی ہے ابھی تک یار یہ نا مزے سے سو رہا تھا وہ دونوں بھی مزے سے سو رہے تھے میں نے جا کے ان کو جگھایا ہے ابھی میں نے کہا اٹھ جاؤ یار ناشتہ کر لو پڑ یہ اٹھتے ہی نیچے کی طرح بھاگ رہا ہے بھائیوں کے پاس جا رہا ہے کہا جا رہا ہے ہیلو پکرو اس کو پکرو پکرو بھائی کے پاس نیچے جا رہے ہو چلو جاؤ نیچے ناشتہ کرو ہیلو یہ دیکھیں یہ دونوں بھی نیچے کرے ہو گئے تھے اور تیسرہ بھی پہنچ گیا ہے ناشتہ کر لو پھٹا پھٹ یار جیسی نوہ فون ہم ہے میری کوشش ہوتی ہے کہ بچے سوتے رہے اپنی نین پوری کریں سورے تھے تو سارے پرندے بھی ابھی تک کورڑ رہے ہیں یہ دیکھیں علاقہ دس بج گئی ہے تو ان کو کھولتے ہیں ان کا دانہ پانی چیک کرتے ہیں چلے دیں یہ دیکھیں یہ دوز بیٹھیں ہیں اور ہم نے جو لولی گینگ یہ اوپر ہمارا ہم نے شیفٹ کر دیا تھا لیکن یار یہاں نا یہ جو نا ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو جو ہماری دوسری ڈاوز ہیں نا ان کو ہم لولی گینگ والی جگہ شیفٹ کر دیں گے اور لولی گینگ کو ہم واپس نیچے لے جائیں گے اسی کے کیج میں جہاں یہ پہلے تھے یہ دیکھیں جی ہم نے یہ جو برطن لگایا تھا نا اس کا یہ فائدہ ہوا ہے کہ جو جی ویسٹ کرتے ہیں نا یہ یہاں پہ آ جاتا ہے اس جگہ پہ اس جگہ پہ کٹھا ہوا ہوا ہے اور اس جگہ پہ کٹھا ہوا گیا ہے نیچے نہیں گیرا اندر پنجرے میں نہیں گیرا یہ پہلے والا کا گیرا ہوا پڑا ہے یہ برطن لگانے کے بعد جو ہے نا نیچے نہیں گیرا تو یہ برطن والا جو کہا میں نے یہ تو عیوان ہو گیا ہے بہت زبردست ہو گیا ہے دانہ جو ہے نا ضائع ہونے سے باچے جائے گا ہمارا مٹھو کا اور باقی پرندوں کا بھی کپڑا اتارتے ہیں دیکھتے ہیں ان کو بھی باقی پرندوں پر اسے بھی میں نے کپڑا اتار دی ہے اس والی یہ والی جو ٹھاو ہے نا ان کو ہم اوپر شفٹ کر دیتے ہیں اور لبلی کے ان کو اسی کیج میں شفٹ کر دیں گے پھر ہم میں نے سنوان کی پاس جاتا ہوں اسے کہتا ہوں یار جا کے نا اوپر سے دوبارہ سے لبلی کے ان کو نیچے لے کے آو اور یہ ٹھاو دونوں پکر کے اوپر چھوڑ دو میں نے کتنا سارا گند مچا دی ہے لیکن یہ ہے کہ صفائی ہو گئی ہمارے کیجز کی نہ ساری اور ساری پانی کی بودلیں برسن سارا گج میں نے پیش کر کے سیٹ کر کے لگا دی ہے آپ کو نا میں ایک بڑی مدددار چیز دکھاتا ہوں یار ہماری مرگی نے انڈا دیا ہے وہ مرگی کا لگتا ہی نہیں ہے مرگی کا یار یہ دیکھیں اس میں یہ جو منتا چھوٹا سانڈا پر رہے یہ بھی ہماری مرگی نے دیا ہے یہ دیکھیں میں خود دیکھ کے پریشان ہو گئے ہوں لیکن ہی نہیں آرہا تھا یہ مرگی کنڈا بطن اتنا سا کیوں دے دی ہے باقیوں کے سائز دیکھیں اور اس والے کا سائز دیکھیں کتنا چھوٹا سا بڑنڈا ہے آپ کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ مرگی نے ایسا انڈا اتنا چھوٹا کیوں دی ہے آہ یار بہت چھوٹا ہے کھانا نہیں پتر نہیں سیکھونا ہو آپ کھانا نہ اس کو ٹھیک ہے نہیں کچھ بھی نہ کرو رکھ دو ابھی نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ کھاؤ نہ ضائع کرو اس کو رکھ دو جی ساری صاف سکھائیوی تھی گئی یہ سارے کو دانہ پانی ہی پاہ گی تھے انہا بردنا دا یار بڑا پیدا ہے بیا ایتنا بلکل دانہ ضائع نہیں تھینا بیا پانی آلے برتن میں ساکو اچھے مل گئے نہیں سارے گیتے ہی جی رہنا کسال انتہار تھینا بیا گیس آگ کلتا کو بتا ہے ہون دی گیا سارے کو سلنڈر نہیں سنبھال کرے نہیں سردیوں میں لائٹ اور نہیں سوری سردیوں میں گیس اور گرمیوں میں لائٹ نہیں ہوتی ہمارے ملک میں دوپہر ہو گئی ہے چھٹی کا ٹائم ہو گیا چل کے آپی کو لے کے آتے ہیں تفوان یہ بھی ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہے چلتے آپی کو لے کے آتے ہیں آپ کے مزے ہیں آپ چھٹی ہو بے ہو ہیں ریسٹ کر رہے ہو میں نے آپی کو سکول سے لینے کے بعد میں اپنا ایک ضروری کام چلا گیا تھا تو اب تو شام ہو گئی ہے یہ دیکھیں آپ شام ہو گئی ہے ان کے لیے بھی وہ برطن لے کے آنے ہیں پھر یہاں بھی گند بہت زیادہ کم ہو جائے گا اب میں نیچے چلتا ہوں آپ کو دکھاتا ہوں مجھے برطن لگانے کا کیا فائدہ ہوا ہے میں تو بہت حیران ہو گیا اتنے زیادہ وہ کار آمد برطن نکلے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پانی کی چھوڑ چھوڑی بوتنے اور یہ برطن لگائے ہوئے ہیں یہ برطن لگانے کے دیکھیں بلکل کیجز صاف ہے صبح سے میں ان کو دانہ ڈال کے گیا تھا ابھی تک میرے پنجرے بلکل صاف ہیں صرف انہوں نے جو بیٹ کی ہیں وہ کی ہیں اور لبلی گینگ کو دیکھیں مجھے دیکھتے یار یہ برش ہو بیچین ہو جاتے ہیں انہیں پتا ہے بس میں نے ابھی باہر نکالنا ہے اور جو میں اس دن بلو والا لائے تھا وہ میں نے انہیں لبلی گینگ کے پاس رکھ دی ہے اس میں یہ ایزی لی دانہ بھی کھا لیتے ہیں اور نیچے بھی نہیں گراتے آرام سے بیٹھ کے کھا رہی ہیں اور جو میرے یہ بجیز ہیں یہ بھی یہاں سے دانہ کھا رہے ہیں اور ان کا بھی دیکھیں گیج صاف سے اتر ہے صرف جو انہوں نے بیٹھے وغیر اپنی جوئی ہیں صرف وہ ہی ہیں باقی یار جو میرے گیج یہ بلکل صاف ہو گیا اور دانہ بھی ضائع ہونا ختم ہو گیا یہ دیکھیں ہمارا مٹھو اور مٹھی بیٹھی ہے پیاری سی آپ یہ جھگرہ نہیں کرتے کبھی کبھی یہ مٹھی کی پٹائی کرتی ہے دو برتن جو ہے میں ایسے بلو والے اول لے کے آوں گا ڈاو میں یہ والے برتن رکھیں گے اس طرح جو ان کے کیج میں دانہ گر جاتا ہے اور دانہ وہ ویسٹ کرتے ہیں وہ بھی پھر بہت زیادہ کام ہو جائے گا ان کا بھی کیج جو ہے میں ایسے ہی صاف رہے گا جیسے ان کا ہے آج میں آپ کو اپنی فنچز بھی کلیر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کتنے پیار ان کے کلرز ہیں اس والے کیج میں میں آپ کو یہ دکھا ہی نہیں سکتا تھا ان کے کلرز وغیرہ یہ کیسی ہیں دیکھیں ان کے جو آگے آگے والا فرنٹ سائیڈ ہے اس کے اوپر ایسے وائٹ اور ڈریک جو ہیں ڈاڑڈ ہیں اور یہ ہمارا گری فال کا نینہ اس نے بھی آج کافی کم کند کیا ہوا ہے صرف انہی کیج میں دانہ بکھرا ہوا ہے جو پرانے ڈیپکل برتن جن میں پرے ہوئے ہیں اور یہ دیکھیں سامنے ایک کیٹ بیٹھئی ہے ہماری مجھے کنفرم نہیں ہے یہ لونے ہی ہوگی جو مجھے دیکھ کے بھاگ گئی ہے نا یہ کنفرم لونے ہی ہے یہ اپنے گھر میں جا رہی ہے کیونکہ بنتی اپنی جگہ پہ بیٹھا ہوا ہے ان کا نا فیس ایک جیسا یار مجھے ابھی تک پیچھان نہیں ہوئی ہاں میں ان کی فیزیک دیکھ کے بتا سکتا ہوں یار میل کونسا فی میل کونسی ہے ادر وائز دور سے اگر میں دیکھوں مجھے بالکل بھی نہیں پتا جلتا ہے یار بنتی اور لونے کا فرق تو دوستو یہاں کرتے ہیں اپنے ویڈیو کا ایک سطح امید کرتا ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور اگر آپ نیو ویور ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں تا تک کے لیے اللہ حافظ